بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بندی کا سالن بنانے کی ترقی بتائیں گے ترقیب بتائیں گے بنانا بہت احسان ہے اور اس میں کن کن سوی موجود پڑے گی سب سے پہلے بندی کو آپ دوگر کاٹ لینا ہے خوشک کر لیں اور ساتھ ہی آپ نے دوگر پیاز لینا ہے بڑے سائز کے ان کو بری کاٹ کر رکھ لیں ٹیماتر آپ نے لینا ہے اس کو بھی کاٹ کر رکھ لیں سات آٹھ سبز مرچ وہ بھی آپ کو کاٹ کر رکھ لیں نمک ایک چمچ حلدی ہاف چمچ سرخ مچ دیڑ چمچ ہاف چمچ دادر مرچ یہ ہمارے مسال آجات ہیں جو ہم نے بندی کے سالن میں استعمال کرنے ہیں تو چلیے کڑاہی کو ہم نے چھولے پہ چڑھا لیا ہے کڑاہی گرم ہو چکی ہے اس کے اندر ایک کا پائل ہم ڈالیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے بندی وہ ڈالیں گے چمچہ کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تب تک ہم اس کو مکس کریں گے جب تک جو اس کی لیس ہے جو اس کے اندر ہے وہ ختم نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو باہر نکال لیں گے اب ہم نے بندی کو باہر نکال لیا ہے کڑاہی کے اندر آئل کام ہے اور ساتھ ہم اس کے اندر پیاز جو ہے وہ شامل کر دیں گے اس کو ہم نے زیادہ برون ہی کرنا بس اس کو ہلکا سا برون نرم کرنا ہے اب ہم اس کے اندر آئل اور ڈال لیں گے اور چمچہ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے پیاز بلکل نرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے مسالہ جات نمک مچ حلدی وغیرہ وہ ڈالیں گے اور چمچہ کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آئل کام ہے تو آئل اور آپ ڈال سکتے ہیں چمچہ کی مدد سے دوبارہ اس کو پھر مکس کریں مسالہ بلکل تیار اب ہم اس کے اندر ٹماٹر سبز مرچ وہ ڈال دی ہے اس کو دوبارہ چمچہ کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے اب مسالہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے مسالہ بلکل تیار بندی ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے جو پہلے ہم نے فرائے کر کے رکھے تھی چمچہ ہم نے آسا چلانا ہے تاکہ جو بندی ہے وہ ٹوٹھنے نہ پائے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کمز کم دس منٹ تک ہم بندی کو دام پہ رکھیں گے اس کو اوپر ڈکن دے دیں گے اور ہر دو تین منٹ بعد ہم اس کو چک کرتے رہیں گے تاکہ یہ نیچ نہ لگنے پائے اور چمچہ کی مدد سے آپ نے اس کو حلاتے رہنا ہے بندی کی ہماری جو ریسپی تھی اب وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم آپ کو ڈیش آٹ کر کے بتا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدت سے یہ ریسپی تیار ہو چکی ہے اب دیجئے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ